بانگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف اسلامی کٹرپنتیوں نے جہاد چھیڑا ہوا ہے بانگلہ دیش کی سڑکوں پر ہندوؤں کو جان سے مار ڈالنے تک کے نعرے لگائے جا رکے ہیں لیکن وہاں کی یونس سرکار نے چپی سادھی ہوئی ہے بانگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف کھلے آم کتلے آم کی دہشت گردی بانگلہ دیش میں ہندوؤں اسلامی کٹرپنتیوں کی رہموں کرم پر بانگلہ دیش میں ہندو مندروں کو جلانے کے لیے 20 سڑک پر نارے بازی اتنا ہی نہیں بانگلہ دیش میں اس کون کے بھکتوں کی چمنی اتار دینے تک کی دھنکی دی جا رہی ہے اسلامی جہادی اور کٹرپنتیوں نے بانگلہ دیش کو کھونی مجاز والا ملک بنا دیا ہے ان تصفیروں کو دیکھئے اب دنیا کو بانگلہ دیش میں ہندوؤں کے نرسنگھار کا اعلان کرنے والے کٹرپنتیوں کے خلاف اس سے بڑا سبوت اور کیا ملے گا جہاں بے خوف کٹرپنتی ہندوؤں کے مندروں کو دھوست کرنے کے ساتھ ساتھ سیدھے سیدھے ہندوؤں کو جان سے مار ڈالنے کا اعلان کر رہے ہیں بانگلہ دیش میں الپ سنکھوں کو اور خاص کر ہندوؤں کے صفائی کی سادش اب کوئی رہ سے نہیں ہے بلکی حقیقت ہے دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک میں الپ سنکھوں کو لے کر اس طرح کی دھم کی سڑکوں پر سنائی نہیں دی ہوگی لیکن بانگلہ دیش کی لگام کسی سرکار کے پاس نہیں بلکی اسلامی کٹرپنتیوں کے ہاتھ میں ہے پانچ اگست کو شیک حسینہ سرکار کے تکتہ پلٹ کے بعد سے بانگلہ دیش میں ہندو پلپل موت کے سائے میں جی رہے ہیں پشلے تین مہینے میں ہندوؤں کے خلاف دھائی سو سے زیادہ مامرے درج کے گئے ہیں لیکن میڈیا ریپورٹس کے مطابق کئی ایسی بھی گھٹنایاں ہیں جن کی ریپورٹنگ نہیں کی گئی ہے بانگلہ دیش میں ہندوؤں کے مندیروں پر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہی ہے ہندوؤں کے ساتھ امانویے طریقے سے مارپیٹ کی جا رہی ہے بانگلہ دیش کے کٹرپنتی سمو ہندوؤں کے بچوں اور مہلاؤں کو بھی نہیں بخش رہے بانگلہ دیش میں اس کون کے مندیر اور اس کے بھت تو سیدھے نشانے پر ہے تاجہ ماملہ پانچ نومبر کی ایک گھٹنا سے چڑھا ہے جب بانگلہ دیش میں ایک مسلم کاروواری نے اپنے فیس بک پوسٹ پر اس کون کو آتنگ کی سنگٹھن کہا تھا اور ہندوؤں نے چڑگاؤں کے حاضری لین علاقے میں اس کا بیروت کیا تو پھر بانگلہ دیشی سینہ اور پولیس نے ہندوؤں پر ہی حملہ بول دیا جانکاری کے مطابق بورڈر گارڈ بانگلہ دیش کے جوانوں نے ہزاری گلی میں پردرشن کاریوں کو پکڑنے کے بہانے چھاپے ماری کی اور پھر ہندوؤں کے ساتھ بہنے میں شروع کرتی ہزاری راکے میں 90 فیزدی یعنی کری 25 ہزار لوگ ہندو سمودائکے ہیں بانگلہ دیش تھی وائرل ہو رہی ان ویڈیو کو دیکھئے کس طرح بانگلہ دیشی سینہ اور پولیس کے جوان ہندوؤں کے گھر تک پہنچتے ہیں اور پہلے CCTV کو توڑتے ہیں تاکہ سبوت مٹائے جا سکے اس کے بعد ہندوؤں کو حملے کی جد میں لے لیتے ہیں دیکھیں نیانترن ہے کی نہیں دیکھیں نیانترن ہے کی نہیں ہے یہ تو جو وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں وہ بتا سکتے ہیں حالانکہ جو ویڈیو میں آ رہا ہے اس میں تو ہم کچھ لے گئے ہیں کہ جو آرمی کے لوگ ہیں وہ بھی دھارمک نعرے لگا کر کے ان کنٹرپتھیوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو جو کچھ ویڈیو جو سامنے ہیں اس میں تو یہی دکھائے دے رہا ہے کہ کچھ ملی جولی بھگت والی چیزیں چل رہی ہیں وہاں پر باز صرف اتنی ہی نہیں بانگلہ دیش میں ہندوؤں کے زبرن دھرم پریورتن کی تصویریں بھی ویرل ہو رہی ہیں اس ویرل ویڈیو میں دعبہ کیا جا رہا ہے کہ کڑش میں لدے ایک ہندو پریبار کے بچے کو اس کے ماتا پتا کے سامنے زبردست اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے بانگلہ دیش کے ہندوؤں کے حالات کو دیکھنے سے ساپ ساپ ظاہر ہو رہا ہے کہ محمد یونوس کی کام چلاو سرکار کا یا تو اسلامی کٹر پنتیوں پر کوئی زور نہیں چل رہا ہے یا پھر سرکار کی بھی اس میں ملی بھگت ہے یہی وجہ ہے کہ بانگلہ دیش کی سینہ اور بہاں کی پولیس بھی کھل کر ہندوؤں کے خلاف کٹر پنتیوں کا ساتھ دے رہی ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک ویڈیو جو آیا ہے اس میں دیکھا گیا کہ جو سینہ کا ہی بھیکتی ہے وہ ہی اس طرح کے نارے لگا رہا ہے کٹر پنتی والے تو اب کس پہ بھروسہ کرے کس پہ نہ کرے ملی جولی جیسا لگتا ہے کی نہیں لگتا ہے اس میں تو دیکھنا پڑے گا لیکن ہاں ایک چیز جو بہت کلیر ہے کہ وہاں پر ہندوؤں کے ساتھ بھید بہت 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 طرح سے ہو رہا ہے بانگلہ دیش میں ہندوؤں کے قتلیام کی سادش رشنی والے اسلامی کٹر پنتی حفاظت اسلام سے چوڑے بتایا جا رہے ہیں دراصل حفاظت اسلام سال 2010 میں بھجود میں آیا تھا چٹگاؤں میں ہی اس کا گٹھن کیا گیا اس سنگٹھن میں مدرسوں کے سکشک شامل ہے اس سنگٹھن ایک اسلامی کٹر پنتی سمو ہے لیکن اس نے بانگلہ دیشی یواؤں کو الپ سنکھوں کے خلاف ریڈیوکلائز کر دیا ہے بانگلہ دیش نے نرواسط لے کی کا تسلیمہ نصری نے ہفاظت اسلام کو آتنکی سنگٹھن بتاتے ہوئے اس پر بین لگانے کی مانگ کی ہے تسلیمہ نے لکھا کہ دنیا کے کئی دیشوں میں اس کون موجود ہے لیکن کہیں بھی ایسی سمسن نہیں ہوتی کیونکہ بانگلہ دیش میں بڑی سنکھیا میں اسلام بادی ہے اور جہادی ہے جو گیر مسلمانوں کو نقصان پہشانے یا انہیں زمین سے بھگانے کے لیے ہر ہتھ کنٹے کا استعمال کرتے ہیں بانگلہ دیش میں ہندو پر ہو رہے کھونی اتیچار پر یونیس سرکار نے اپنی زبان سلی ہے ظاہر ہے بانگلہ دیش اپنی اس آگ میں بھس مونے کی کگار پر پہنچنے والا ہے ٹیم نیوز نیشن نیوز نیشن اب واتسپ پر خپرو کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس کیو آر کوٹ کو سکین کریں